بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین آج پاکستان کے پچھتر سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اور ہم آج یہ پاکستان کے آزادی کی خوشی میں یہ کیپ تیار کیا ہے ناظرین ہم نے یہ دیکھیں بلکل پاکستانی جھنڈے کی طرح ہیں اور بہت یسانی سے تیار ہو جاتا ہے چلی آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ایک باؤل لے لینا اور وان فورت کپ مکھن اس میں شامل کر دیں ہو سکے تو تازہ مکھن آپ لے لیں اور مشین کی مدد سے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں یہ ناظرین ہم نے مکھن کو دو منٹ اچھی طرح مشین سے پھینٹ لی ہے اب ہم اس کے اندر وان فورت کپ یہ چینی ڈالیں گے کریش کی ہوئی اور ساتھ ایک ٹیبل سپون یہ ولینا ایس اڈیس میں شامل کر دیں گے اور پھر مشین سے اچھی طرح آپ نے اس کو بیٹ کر لیں یہ تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح ناظرین یہ بیٹ کی ہے اور یہ فلافی ٹائپ ہو گیا اب ہم اس کے اندر تین عدد انڈے توڑ کر ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون یہ بیکنگ پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے اور پھر مشین سے اس کو اچھی طرح دو سے تین منٹ اچھی طرح آپ نے بیٹ کر دیں گے یہ بیٹر کو ہم نے دو سے تین منٹ اچھی طرح ناظرین یہ مکس کر لی ہے اب ہم اس کے اندر وان فورت کپ جونس ہے وہ میدہ ڈال دیں گے اور اب آپ نے مشین یوز نہیں کرنی آپ سپیچلے کی مدد یا کوئی بھی چمچ لے لیں اس سے مکس کرنا ہے آپ نے اچھی طرح اس کو ناظرین یہ میدے کو ہم نے سپیچلے کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لی ہے اور یہ کافی گاڑا بیٹر تیار ہوگا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون یہ دور ڈال دیں گے اور پھر اس کو مکس کریں گے ناظرین یہ بیٹر تیار ہو گیا اس بیٹر کو آپ نے ہاف کر لینا ہے دوسرے باؤل میں ڈالنے ہاف اب ناظرین آپ نے ہاف جو بیٹر آئیس کے اندر ہے ایک ٹی سپون یہ سبس رنگ اس میں ڈال دینا ہے اور ان کو اچھی طرح مکس کر لینا آپ نے ناظرین اس کو ہم نے کلر ڈال کے یہ دیکھیں بالکل کلر جونس ہے وہ فلیک کا کلر ہے جو پاکستانی فلیک کا اس ٹائپ کا ہو گیا یہ اب ناظرین ہم نے یہ کیک کا سانچہ لے لیا اور اس کے اندر بٹر پیپر لگا کر اس کو تمام کو آئیلی کا لیا اور آپ ایک ایک چمچ دو بیٹر جونس ہے ایک وائٹ اور ایک سبس پہلے وائٹ کی ایک چمچ اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ ہی آپ نے ایک سبس بیٹر کی چمچ اس کے اوپر ایسے لگاتے جانا ہے اسی طرح آپ نے تمام بیٹر ایک ایک چمچ کر کے ڈالتے جانا ہے سانچے کے اندر ناظرین ساتھ ساتھ یہ بیٹر ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ ٹائپ کرتے جائیں اس کو تاکہ یہ اچھی طرح پھیل سکیں تمام سانچے میں ناظرین تمام بیٹر کو ہم نے سانچے میں ڈال کے ٹرائپ کر دیئے اور یہ ریڈی تو کوک کا ہے ناظرین یہ کیک بھی ہم آپ کو بغیر اون بنا کر بتا رہے ہیں ایک دیچکا لے لیں ہم نے پہلے رکھ لیا تھا اس کے اوپر اور یہ گرم ہو چکا اس کے اندر ایک سانچہ رکھا ہے اور آپ جون سے ٹرے ٹرے کے بیٹر والی وہ اس میں رکھ دینی ہے اوپر ڈھکن دے دینا ہے اور ناظرین 40 سے 45 منٹ اس کو آپ نے بلکل آنٹ خلکی آنٹ پر اس کو کوک کرنا ہے ناظرین 40 سے 45 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا کیک جون سے وہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں یہ چھوڑی بلکل صاف آئی ہے ابھی ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن ناظرین دیکھاتے ہیں ناظرین تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دیا کیک کو اور آپ آپ کو کیک کا پیر نیچے والا حصہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کیا زبدست ہمارا کیک تیار ہو ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کا بٹر پیپر اتاریں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں کیا زبدست ناظرین بلکل صافٹ تیار ہوا ہے یہ ابھی آپ کو کاٹ سے بتاتے ہیں اب ناظرین یہ کیک ہمارا جونس ہے ہم اس کو کاٹیں گے اور پاکستان کی جشنی ازادی منائیں گے یہ دیکھیں زبدست ہمارا کیک تیار ہو ہے یہ دیکھیں پاکستان زندہ باد یہ دیکھیں بلکل ماربل کیٹ جیسے بناتے ہیں ویسے ہی تیار ہوا ہے بلکل صافٹ اسی طرح آپ یہ بنائیں گھر پر اور پاکستان کی جشنی ازادی بنائیں ایک دفعہ صورت فاتحہ میرے والدین کے لیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر لیں تینکیو ویری مچ خدا حافظ ناظرین اللہ حافظ موسیقی